اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میرے نام توکی رحمت اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں مہر ایڈیوکیشن سسٹم امید ہے سب سٹوڈن خیریت سے ہوں گے جس میں آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے بہت خاص انہیں جاری ہے کیونکہ آج کسی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جو دار جاری طلبہ ہیں ان کا اڈمیشن کیسے وہ اپنا اڈمیشن کیسے بھیجیں گے اونلین اپنے ہی موبائل سے وہ کیسے بھیجیں گے اگر کسی سٹوڈنٹ کو یہ سبجیکٹ فیل تھا کسی سٹوڈنٹ کا تو وہ بھی اس اپنے سمسٹر کے ساتھ آپ لوگ کس طرح بھیجیں گے تو پوری ڈیٹیل آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے جاری طلبہ کا بتائیں گے کہ آپ لوگ کس طرح اپنا پانچ منٹ کے اندر اپنے موبائل سے ہی اپنا اونلین اڈمیشن کر سکتے ہیں تو چھوٹی سی ویڈیو چلتے ہیں ویڈیو کے جانب بتاتے ہیں آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے کس طرح اپنا جاری طلبہ اپنا اڈمیشن کیسے انرولمنٹ کریں گے جو کوئی اگر کسی سٹوڈنٹ کا کوئی سبجیکٹ فیل تھا تو اس کا وہ اس سمسٹر کے ساتھ کیسے ایڈمیشن بھیجیں گے تو جس میں چلتے ہیں ویڈیو کے جانب اگر آپ اس چینل پر نائے ہیں تو چون کو سبکرائب کریں ویڈیو اچھے لگے ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ کریں ساتھ دیئے گا بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہر نئے یعنی ویڈیو آپ کو جلدی سے جلدی مل جائے تو جس میں اگر آپ نے اپنا اڈمیشن بھیجنا ہے تو آپ کو پہلے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے سیدھا چلے جانا ہے گوگل پہ گوگل پہ جا آج کے آپ نے سرچ کر لینا ہےائیو کی ویب سائٹھ کنے یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو سرچ کر لینا ہے یہاں پر سرچ جیسے کی ہوگا تو آپ کے سامنے مختلف قسم کے لنکس کو ہو جائیں گے ابانہ کیا کرنا ہے ہاں پر آپ کو یہاں پر آپ کو ایک option دکھے دے رہان了 ان رولمنٹ Orient cms ڈیم ایس اکاؤنٹ کیا کرنا ہے آپ نے اس کی اوپر چلے جانا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پر نہ آپ کو یہ دکھاتا رہا کہ سی ایمس فار کانٹین سٹوڈن جو جاری طلبہ تھے یہ لنک ان کے لیے ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر جو نیچے لنک ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے اب جیسے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر وہ آپ سے کیا مانگتا ہے ایڈی اور پاسورڈ مانگ رہا ہے جو پہلے سمسٹر کے سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو پاسورڈ ای میل ایڈی جو ایڈی ہوتی ہے سٹوڈنٹ کی اور پاسورڈ جو ہوتا ہے وہ جنورسٹی سٹوڈنٹ کو میسج کی ثروب بھیج دیتی ہے تو تمام سٹوڈنٹ کو مل جاتا ہے تو جاری طلبہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کریں گے اپنا یہاں پر کیا کریں گے اپنا ای میل ایڈی یہاں پر وہ درج کریں گے جیسے ہم نے درج کر دیا تو ہم نے کیا کرنا ہے اب اس کو sign in کے اوپر کلک کرتے ہے اب جیسے آپ لوگ اس کو sign in کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کا کیا ہو جائے گا Hong Page ہو ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سارے لنک سے موجود ہے اکایڈمیک ریکارڈ ہے پروفائل ہے کورس ریجیسٹریشن ہے کیمپس پرسنل انفرمیشن ہے ایکزیم گریڈ ہے میٹیوٹر ہے میفنینشن اکاؤنٹ ہے سٹوڈنٹ سرویس ریکویسٹ ہے میلنگ بکس ہے ڈگری کے لیے بھی ہے تو آپ نے اب کیا کرنا ہے اپنے اپنا اڈمیشن بھیجنا ہے تو اب نے کیا کرنا ہے سٹوڈنٹ ہم نے کیا کرنا یہاں پر کورس ریجیسٹریشن کا اوپر چلے جائیں گے یہاں پر جو ہے آپ کو آپشن دکھائی دے رہا ہے یہ والا کہنا اس کے اوپر چلے جانا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر چلے جاتے ہیں تو یہاں پر ایک آپ کو اور آپشن دکھائی دیتا ہے انسٹوڈنٹ انرولمنٹ کہنا اس کے اوپر کلک کر لینا ہے یاد رہے کہ یہ جاری طلبہ جس کس طرح آپ نے اڈمیشن بھیج سکتے ہیں یہ ان کے لیے ویڈیو ہے اگر کسی سٹوڈنٹ کا کوئی سبجیکٹ فیل ہو گیا تھا وہ بھول گئے تھے پچھلے پر اپنا ایڈ کرو نا تو وہ کس طرح اپنا اڈمیشن بھیجیں گے اب یہاں پر آپ کو اکیڈمک لیول نظر آ رہا ہوگا یہاں پر ایک آپ کو آپشن اکیڈمک لیول نظر آ رہا ہوگا یہاں پر اس کیا کرنا ہے آپ نے کلک کر دینا ہے یہاں پر جو اس نیچے اس کے ایک آپشن دکھائی دے رہا جائیے والا اس کیا کرنا ہے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ سے وہ کیا مانگتے ہیں لک اپ اکیڈمک لیول آپ نے کیا کرنا ہے آپ کا کون سا سمیٹر ہے دوسرا ہے تو دوسرے پہ جائیے تیسرا ہے تو تیسرے پہ جائیے چوتھا ہے آپ کا تو چوتھے پہ جائیے ہم کیا کرتے ہیں اب یہیں آپ کو بتاتے چلیں اگر آپ کا کوئی سبجیکٹ فیل ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے فار اکżمپل ہمورا کوئی سبجیکٹ فیل نہیں ہے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پر ہمارا تیسرا ہے تو ہم تیسری کو اوپر کلک کر دیتے ہیں تیسرے کو اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں ایڈ ہو گیا تین نمر ایڈ ہو گیا اب یہاں پر اس کو کیا کریں گے یہاں پر کوئی آپ کو اپشن دکھی دے رہا ہے ایڈا نیو ریکویسٹ آپ نے کہا کرنا اس کے اوپر چلے جانا ہے جیسے آپ لوگ اس کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پر یہ جو کوڈ ہیں یہ آ جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اس طرح کے آپ کے کوڈ آ جائیں گے اگر آپ نے کیا کرنا ہے ابھی اگر آپ نے اپنا کوئی فیل سبجیکٹ ایڈ کروانا ہے تو دوبارہ اس کے اوپر کلک کریں گے پہلے سے اگر آپ نے کوئی اپنا فیل سبجیکٹ ایڈ کروانا ہے تو یہاں پر اس کے اوپر آپ کلک کر دیں یہاں سے وہ آپ سے مانگے گا یہاں پر ایک نیچے نیچے آپ کو اپشن مل رہا ہے ایڈ سمیسٹر پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اڈیشنل سمیسٹر کے اوپر چلے جانا ہے یہاں پر ایک آپ کو اپشن دکھائی دے رہا ہوگا یہ وہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر چلے جائیے یہاں پر آپ ایڈ ہو گیا ایڈیشنل سمیسٹر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ پھر آپ نے کیا کرنا ہے اسی طرح آپ نے اس کو ایڈ کر لینا ہے ایڈ نیو ریکویسٹ کے اوپر جیسے اب آپ لوگ نیو ریکویسٹ کے اوپر جاتے ہیں تو آپ کے سامنے کافی سارے کوڈ شو ہو جائیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اگر آپ کا دوسرا سمیسٹر ہے تو آپ کے پہلے سمیسٹر میں کوئی سبجیکٹ فیل ہو گیا تھا اب آپ لوگ دوسرے کے بھی مطلب کورس سلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا جو فیل سبجیکٹ تھا وہ بھی یہاں پر آپ لوگ شویل کرتے ہیں یہاں پر اس بات کو مد نظر ضرور رکھئے گا یہاں پر وہ آپ کو بتا رہا ہے جو میکسیمم کریڈٹ ہارس ہیں وہ ہے اٹھارہ آپ کے اٹھارہ کریڈٹ ہارس سے زیادہ بکس نہیں رکھ سکتے مثال کے طور پر اگر آپ کے چھے سبجیکٹ تین سبجیکٹ پچھلے سمیسٹر میں فیل تھے تو تین چار تو اس کے بھی ہو جائیں گے تو وہ سارے ٹوٹل نہیں جائیں گے کوئی دو ہی پچھلے سمیسٹر کے ساتھ جائیں گے تو اس طرح آپ لوگ کیا کریں گے یہاں سے اپنے جو نیو سمیسٹر تھا اس کے بھی کوٹ سیلیکٹ کریں گے جو آپ کا جو فیل سبجیکٹ تھے اس کو بھی آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے اب جیسے آپ لوگ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ایک آپشن دکھائی دے رہا ہے یہ والا ایڈ کورس جیسے آپ لوگ سیلیکٹ کریں گے اس اس وہاں پر آپ نے یہاں پر ٹک کرنا ہے یہاں پر motivates نایسٹر ہی اپ کو آپشن دکھائی دے رہا ہے جیسے آپ لوگ اس کو ٹک کرتے ہیں ٹک کرتے ہیں آپ نے صیدہ نیچے چلے ہیں ایک آپ کو ایک اٹھکا اپشن دکھائی دے رہا ہوگا آہا ہwoo کٹ کر کرنے کے بعد آپ کو صیدہ یا یہاں پر ہم کٹ کر لیتے ہیں آیت تین ہم نے کٹ کر لئے واقع کرتے ہیں ہم آب لوگ ایڈ کورس کو پر کٹ کرتے ہیں آپ کے سامنے یہاں پر ایڈ کورس آگ چکا ہے اب یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب میٹ کا اپشن آ چکا ہے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سب میٹ کا اپشن ہے اب جیسے آپ لوگ سب میٹ کے اپشن کے اوپر جاتے ہیں جیسے کلک کرتے ہیں تو دو تین سیکنڈ کے بعد وہ آپ کو کیا مہیا کرے گا کہ پرنٹ انوائز آپ لوگ اپنی مطلب ووچر ہے وہ اپنا پرنٹ کریں ڈاؤنلوڈ کر لیں تو اسی طرح آپ لوگ کیا کریں گے وہ ووچر ڈاؤنلوڈ کر لیں گے وچر ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ایک اور بات آپ کو بتاتے چلیں آپ لوگوں نے فیس کس طرح پی کرنی ہے فیس آپ نے کس طرح پی کرنی ہے اگر آپ کا چلا نکلا پرنٹ ہو چکا ہے اگر آپ نے کرونی ہے بینک میں کسی بھی بینک میں آپ نے جانا ہے وہاں فیس جمع کرونی تو وہاں آپ کو چوبیس گھنٹے ویٹ کرنا پڑے گا چوبیس گھنٹے کے بعد وہ آپ کا مطلب وہ ہو جائے گا کارامت ہو جائے گا نہیں تو اگر آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے بھیجنا ہے جیس گیش سے ایزی پیسہ تھے وہ آپ پانچ منٹ بعد اپنے فیس پی کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو ویڈیو کو سمجھا گئے اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو نیچے کومن باقس میں کیجئے انشاءاللہ وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کور کر دیں گے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز مہربانی کر کے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ